مومن خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے کرونا وائرس پر تقنی کی کور کمیٹی تشکیل دے دی مومن خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں کہ جان لیوہ وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت جنگی بنیادوں پر کام کر رہی ہے کور کمیٹی ارکان میں وفاقی سیفٹی ہیلڈ ڈاکٹر اللہ بخش اگزیکٹیو ڈائریکٹر این آئی ایچ آمیر اکرام شامل ہے شاکت خانم ہسپتال کے چیف اگزیکٹیو آفیسر ڈاکٹر فیصل سلطان بھی کمیٹی کے ممبر ہوں گے پارلیمانی سیفٹی نیشنل ہیلڈ نوشین حامد پاک فوج کے نمائندے اور دیگر ماہرین بھی کور کمیٹی میں شامل ہیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ کور کمیٹی کا مقصد بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھنا ہے کمیٹی ارکان کو اپنی اپنی ذمہ داریاں سومتی گئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت جنگی بنیادوں پر کام کر رہی ہے پھر پاکستان میں کرونا وائرس کے چار مشتبہ مریض سامنے آئے ہیں جن میں سے دو نشتر ہسپتال ملتان اور دو مریض سرویسس ہسپتال لاہور میں زیر علاج ہیں جبکہ چین میں اب تک کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 132 تک جا پہنچی ہے جبکہ 6000 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق بھی ہو چکے ہیں عالمی دارے صحت نے بھی کرونا وائرس کو خطر نہ کرا